موسیقی 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 ایک پیر صاحب کا نواسہ ہے اور ایک پوتا بتایا جا رہا ہے ان دونوں میں آپس میں تنازہ ہے اور اس تنازہ کی وجہ سے مسجد تقریباً تین سال سے غیر آباد ہے اور مسجد کو شہید بھی کر دیا گیا ہے آخر تنازہ کیا ہے اور وجہ کیا ہے اور گاؤں والے اس حوالے سے کیا تحفظات رکھتے ہیں آئیے دیں ناظرین یہاں پر مسجد کا کلیم کیا جا رہا ہے کہ مسجد تھی یہاں پر جس کو شہید کیا گیا اور پیر شہر شاہ کی اولاد میں آپس میں تنازہ کی وجہ سے اس کو شہید کیا گیا اور اس پر قبضہ کیا گیا علاقہ مکین یہاں پر موجود ہے کہ اصل ماجرہ کیا ہے اس قسم کے تنازہات جو ہیں وہ شدت اختیار کیوں کیے جاتے ہیں حالانکہ مسجد جس جگہ پر ہوتی ہے اس جگہ پر کوئی اور چیز نہیں بن سکتی اور ایک اور جو واضح اسلام کا اصول ہے وہ یہ کہ قبضے کی جگہ پر مسجد نہیں بن سکتی یہ یہ واضح اصول ہے اور مسجد کی جگہ پر کوئی اور چیز نہیں بن سکتی بعد میں یہاں پر علاقہ مکین بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم سلام سر یہاں پر مسجد تھی پہلے کچھ تقریبا پچھلے بیس سال سے ہم دیکھ رہے تھے چھوٹی سی مسجد تھی چار پانچ مرلے میں جس میں نمازی نماز بھی پڑھتے تھے اور ارنو اپیر صاحبوں نے ادھر موزن بھی رکھا جماعت بغیرہ سارا کچھ ہوتا تھا مکمل ان کا کوئی آپس میں تنازہ تھا زمین کا مسجد کے نام پہ جو ادھر زمین ہے وہ ہے دو کنال جس بندے کی یہ پہلے پرانی زمین تھی اس نے ہی دو کنال جو مسجد کے نام پہ وقف کی ہوئی تھی یہ صرف گاؤں کے لیے سہولت کے لیے گاؤں کی سہولت کے لیے جس میں سے ایک کنال جو تھی وہ دروار کے لیے تھی اور دو کنال جو مسجد کے لیے تھی جس میں مسجد جو ہے وہ چار پانچ مرلے میں مسجد تھی باقی جگہ جو خالی تھی اب ان کا آپس میں تنازہ ہے اب پتہ نہیں لیکن صدر گاؤں کو مسجد سے محروم کر دیا صدر گاؤں کو مسجد سے محروم کر دیا اور ایک اللہ کا گھر جو چلتا گھر ہے اس کو بند کر دیا اور ادھر نماز پڑھنے کی بجائے جو ہے اب دیکھیں کیا حال ہے کہ یہ جو بڑی ایک افسوسناک چیز ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا جس طرح ہوا ہے اب اسے در گاؤں میں مسجد نہیں ہے آہاں جی تو ہم نے بارہ دفعہ پٹواری سہبان کو اور تصحیل دار کو کہا کہ جناب اس کی نشاندہی کریں ہمیں پتا چلے کہ کس بندے کے نیچے جو ہے یہ مسجد والی دو کنال جو زمین ہے یہ کس بندے کے نیچے ہے تاکہ اس سے ہم کلیم کریں انہوں نے ایک نشاندہی کی پرانی ہے اس نشاندہی میں جو ہے یہ ثابت ہوا تھا کہ زیادہ زمین جو ہے نا وہ مسجد کی اس سائیڈ پہ ہے یعنی ہاں یعنی یہاں سے لے کے یہاں اس سائیڈ پہ ہے دو کنال پوری ہونی ہے جو کہ جو ادھر والے پیر صاحب تھے ان کو قابلے قبول نہ تھی انہوں نے کہا جی نہیں جی میں پھر جو ہے وہ نشاندہی کرواؤں گا اب انہوں نے اپلیکیشن دی ہے اور دونوں پیر صاحبان نے ہمیں جو ہے وہ چکروں میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہم بھی بڑی پریشان ہیں ہم نے بارہ دفعہ کہا ہے کہ یار یہ مسجد کی جگہ ہے اس کو عباد کریں ادھر جو ہے وضو خانے بنائیں اور جو ہے یہ دو پراپر طریقے سے نماز پڑھیں آپ بھی پڑھیں ہم بھی پڑھیں جیسے کہ پہلے پڑھتے تھے آپ نے ذرا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں حال ہو رہا ہاں حال نہیں ہو رہا صدر گاؤں ہیں یہ اور اس صدر گاؤں کی یہ رستہ تھا مسجد کا اور یہ بیک پہ آپ مسجد دیکھ سکتے ہیں اور اس کے سپیکر بھی ابھی تک موجود ہیں مسئلہ یہ نہیں کہ کس نے کس نے بنایا یہ مسجد تھا یہ مسجد کا سین تھا وہ کمرہ تھا وہ کمرہ تھا اور یہ مسجد کا سین تھا جس جگہ پہ مسجد کا جو تھا نا باؤنڈری وال تھی بقیدہ اور اس کے اوپر منار بنے ہوئے تھے اور اس پہ لاؤڈ سپیکر لگا ہوا تھا بقیدہ جو امام ہوتا تھا مسجد میں پانچ وقت جو ہے وہ ازان ہوتی تھی جو کہ اب ہم جو علاقہ مکین ہیں وہ ہم اس سے محروم ہیں بھائی ہم نے تو بارہ دفعہ کہا ہے کہ بھائی اگر آپ کے نیچے ہے تو آپ چھوڑ دیں اگر ان کے نیچے ہے تو یہ چھوڑیں تاکہ ہماری جو گاؤں والوں کی جتنی استطاعت ہے کپہ بنا سکتے ہیں ہم پانچ میں بنا کے باقی اس کا سین بنا دیں جب کوئی زیادہ ضرورت ہوگی آبادی زیادہ ہو جائے گی تو وہ چاہے دو کنال میں فرصت پڑے گی تو بن جائے گی مسجد سیدر گاؤں کے رہائشوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ جس جگہ پر ہم کھڑیں جو تو اسمہت کھڑیں اس کو شہید کر دیا گیا اور اس کو شہید کرنے کے بعد ایک کنال دس مر لے جو جگہ تھی وہ مسجد کے لئے مختصی ویسے دو کنال کی اور باقی جو ہے وہ رستہ رکھا گیا ساتھ ہی دربار تھا ٹوٹل تین کنال جو ہے وہ اینام الرحمان صاحب نے نام کی جو آپ ڈاکومنٹ سے اس وقت سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اس سائٹ پہ یہ دونوں دربار ہیں اور اس دربار کے اس سائٹ پہ پیر امین صاحب بیٹھتے ہیں اور اس سائٹ پہ پیر ذلفکار بیٹھتے ہیں گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ گاؤں میں ظاہر ہے مسجد ایک بڑی مقدس جگہ ہوتی ہے جہاں پر سوم و صلات کے پابند لوگ آکے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں اور اس کو شہید کیوں کیا گیا سب سے بڑا تنازہ تو اس وقت کھڑا ہو جاتا ہے آپ نے سب سے جو نفی کی تمام طرح اسلام کے اصولوں کی اس وقت تو یہ کی اس کے بعد ابھی تک جو ہے وہ اس کو نئی بنایا گیا یہ مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت اس وقت بھی کمرہ تھا اور اس کے اوپر منار بنے ہوئے تھے اور یہ سہن تھا اس کے اگر پیچھے جائیں تو وہاں پر ابھی وضو کے لیے کچھ چوٹیاں بھی لگی نہیں ان سے چھین لیا گیا تنازہ کیا مسجد یہ تنازہ جی مسجد دیڑھ کانال جگہ ہے یہ مسجد دیڑھ کانال جگہ ہے جڑی دربار دی جگہ ہے وہ انہاں نواتی ہے دی بانٹکے دینی چاہیے جڑی دربار دی انہاں دا مسجد دی جگہ دیوچے کوئی تعلق نہیں یہ تھے پالٹ گیاں بچی گیاں یہ گاؤں کو دی گئی تھی مسجد کی جگہ گاؤں کو دی گیاں ٹھیک ہے یہ پالٹ گیاں بچی گیاں اندہ بچی تڑے باجی ہو رہی ہے کوئی اندہ چھے نساب نہیں پاسے سانو میڈیا ستنے دی کوئی ضرورت نہیں اسی اپنا جڑا اندہ ایسے فیصلہ کر گیا کار بیگ ہے کار بیگ کے فیصلہ نہیں ہوا کتنے عرصے سے شہید پالٹی ہو جانے نا چوہ آنڈہ میں ایسے نہیں بند دنی وہ آنڈہ میں پچھے بناؤں نہیں ہے جے پچھے بھی مسجد بانٹ جاوے فنی بھی مسجد کو شہید کیوں کیا گیا انہوں نے بدا نماز دے کھلی کر نماز دے عرصہ پہلے عرصہ کافی ہو گیا آپ بھی یہیں پہ رہتے ہیں مسجد حیثیت ہے مسجد یہ تھی یہ درمائی پار دے رہے ہیں اس کے بعد شہید کرتا ہے پھر بات شہید ہو گیا شہید کیوں کی تک اللہ پیٹر جا نہیں نہیں تسی اس پینڈ دے رہے ہیں آہ پینڈ دے رہی ہیں یہ پینڈ چے مسجد سی تسی پچھ ساکن دے رہی ہیں یہ ہوئی تھی اسے گھالس نہیں پچھن پچھن د้ بھاؤں مسجد بھاؤں ایتے میں کمس جا لہذا مسجلہ کیونی innhوگ مسجلہ گئے انہوں نے مسجد بداؤں نہیں کون کہند ہے مسجد بنانے مین شاہ ایاıl کون کہندہ نہیں بنانا میں موسیقی 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 موسیقی